کامران غلام ٹیسٹ ڈیبیو ہنٹر بنانے والے تیرے پاکستانی بن گے اور نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیسٹ کے ڈیبیو میٹ میں ہنٹر بنانے والے وہ اوورال دنیا کے چھٹے اور پاکستان کے دوسرے بلے بات بن گے اس سے پہلے سلیم ملک نے نانٹی ایٹی ٹو میں سری لینکا کے خلاف اپنے ڈیبیو میٹ میں نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہوئے سینٹری بنائی تھی اب کامران غلام جو ہے پاکستان کے نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہوئے ڈیبیو میٹ میں ہنٹر بنانے والے دوسرے اور اوورال دنیا کے چھٹے کرکٹر بن گئے جیہاں دوستو جب کینگ بابر آزم کو ڈراؤپ کر کے نئی سلیکشن کمیٹری نے کامران غلام کو پلائنگ 11 میں شامل کیا تھا تو بہت سے لوگ کریڈ سائز کر رہے تھے لیکن کامران غلام جو ڈومیسٹک میں رنز کے امبار لگا چکا تھا اس نے پہلے ہی میٹ میں اس وقت آ کر ہنڈرڈ بنائی جب پاکستان کی ٹیم صرف 35 کے سکور پر دو بہت بڑی وکٹیں گوا چکی تھی کامران غلام نے بلا جھچک اور کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے 118 رنز کی شانداد انکس کیل کر اپنی سلیکشن کو درست ثابت کر دیا اور ڈیبیو میٹ میں ہنڈرڈ کرنے والے تیرے پاکستانی بن گئے جیہاں دوستو اگر اپنے ڈیبیو میٹ میں ٹیسٹ کی سینچری بنانے والے پاکستانی ان تیرہ کھلاریوں کی بات کیجئے تو سب سے پہلے ڈیبیو میٹ میں ہنڈرڈ بنانے والے پاکستانی کھلاری کا نام تھا خالد عبداللہ جنہوں نے سن 1964 میں اسٹریلیا کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا نمبر دو پر آتے ہیں جوید میادار جنہوں نے 1976 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میں ڈیبیو میں ہنڈرڈ بنائی تھی نمبر ٹین پر آتے ہیں سلیم ملک جنہوں نے 1982 میں سری لینکا کے خلاف بنائی نمبر چار پر آتے ہیں محمد وسیم جنہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سن 1996 میں ہنڈرڈ بنائی ان کے بعد علی نکوی جنہوں نے سعود افریقہ کے خلاف 1997 میں بنائی ازر محمود جنہوں نے سعود افریقہ کے خلاف ہی انیس سو ستانوے میں بنائی ان کے بعد یونس خان جنہوں نے سن دوہزار پورے میں جو ہے سری لینکہ کے خلاف اپنے ڈیبیو میٹ میں ہنڈرڈ سکور کی تھی ان کے بعد تو فیق عمر جو پاکستان کی اپنر والے باز تھے انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کے خلاف دوہزار ایک میں اپنے ڈیبیو ٹیسٹ ہنڈرڈ بنائی تھی ان کے بعد نمبر نو پر آتے ہیں یاسر حمید جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف سال دوہزار تین میں ٹیسٹ اپنی ڈیبیو ہنڈرڈ بنائی تھی ان کے بعد نمبر دس پر آتے ہیں فواد عالم جنہوں نے سری لینکہ کے خلاف سال دوہزار نو میں ڈیبیو ہنڈرڈ بنائی تھی ان کے بعد عمر اکمل جنہوں نے سال دوہزار تین میں نیوزلینڈ کے خلاف ہنڈرڈ سکور کی تھی اور نمبر بارہ پر آتے ہیں عابد علی جو پاکستان کے اوپنر بلے باز تھے جنہوں سال 2019 میں سری لینکہ کے خلاف اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میٹ میں ہنڈر سکور کی تھی اب نمبر تیرہ پر آگے ہیں کامران غلام جنہوں نے پندرہ اگسر سال دوہدہ چوبیس میں انگلنڈ کے خلاف ایک سو اٹھارہ رنس کی شاندار انکس کیل کر تیرہ پاکستانی بننے کا عزاز حاصل گیا تو دوستو یہ تھے وہ تیرہ پاکستانی جنہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میٹ میں ہنڈرٹ بنائی جن میں ینگ پاکستان کے آنے والے سپر سٹار کامران غلام کا نام بھی شامل ہو گیا ہے تو دوستو آج کی مد یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسے لگی کمانٹ سیکھے میں لازمی دیجئے گا اور آپ کے خیال میں ہمیشہ فیل ہونے والے عبداللہ شفیق کو اگلے میچ میں ڈراؤ کر کے محمد حریرہ یوکی شویر ملک کے بھتیجے ہیں ان کا ڈیبیو کروانا چاہیے یا نہیں اپنی کینٹی رائکاز ہارٹ مانٹ سیکھے میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بیش آئیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے کو بھی لیکٹا سٹری ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے پر میں مزیدار ایک سٹری ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان